محطم ناظرین اکرام سورہ کحف سورہ نمبر اٹھارہ آیت نمبر اٹھارہ وَقَلْبُهُمْ بَاسِتُن زَرَعَئِهِ بِالْوَسِيد کہ غار والے جو تھے وہ غار کے اندر تھے اور کتہ غار کے چوکٹ پر ہاتھ پر پھیلائے ہوئے بیٹھا تھا اب ان کی تعداد کتنی تھی آپ گور کریں جو اصابق کحف تھے غار والے جو تھے وہ لوگ اگر تین ہیں تو چونتھا کتہ ہے وہ لوگ اگر پانچ ہیں تو چھتھا کتہ ہے تو اسی طریقے سے اگر وہ لوگ ساتھ ہیں تو آٹھ ماں کتہ ہے یعنی ان کے کتے کا بھی تذکرہ ہے تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ وہ ایمان والے جو لوگ تھے وہ غار کے اندر چھپے ہوئے تھے اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے بہت پہلے کا واقع ہے اور ایمان کو بچانے کے لیے وہ لوگ غار میں چلے گئے اور غار میں بھوز گئے قرآن کریم نے ان لوگوں کا تذکرہ کیا اور تین سو نو سال تک وہ لوگ رہے پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو زندہ کر دیا اور دوبارہ وہ لوگ جب شہر میں آئے تو پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو موت دے دی بتانا یہ مقصود ہے کہ نیت لوگوں کے ساتھ کتہ رہا تو قرآن کریم نے ان کا ذکر کر دیا ہے اپنے سماج میں کیا ہو رہا ہے آپ دیکھ لیے کہ نیت لوگوں کے ساتھ آدمی کچھ لوگ رہتے ہیں لیکن نیت نہیں بن پاتے اس کا اثر قبل نہیں کر پاتے آپ غور کریں لوت علیہ السلام کا بیٹھا ان کے ساتھ رہا کنان لیکن ایمان والا نہیں بن سکا ان کی بیوی جو تھی وہ ایمان والی نہیں ہو سکی لوت علیہ السلام کی بیوی ایمان والی نہیں ہو سکی لیکن یہ اصحاب قہف کا کتہ غار والوں کا کتہ اس کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر آیا تو واقعی وہ کیسا کتہ ہوگا اس کی اہمیت کتنی ہوگی کہ وہ نیک لوگوں کے ساتھ رہا تو میرے رب نے صرف غار والوں کا تذکرہ نہیں کیا ایمان والوں کا تذکرہ نہیں کیا بلکہ ان کتوں کا بھی ذکر کر دیا اور بار بار ذکر کیا ان کی تعداد اتنی ہے تو کتہ بھی ساتھ میں تو جب کوئی آدمی دیکھنے کے لیے جاتا تو انہیں ڈرونہ محسوس ہوتا کیونکہ اللہ نے حفاظت میں لگا دیا تھا جبکہ وہ لوگ سو رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم رکھا تھا کہ وہ لوگ ادھر سے ادھر پلٹی کھا رہے تھے اب کیسے پلٹی کھا رہے تھے ہواوں کا کیسا احتمام تھا یہ پتا نہیں لیکن یہ بتانا مقصود ہے ان آیتوں کے ذریعے کہ نیک لوگوں کے ساتھ رہنے میں بڑا فائدہ ہے غلط لوگوں کے ساتھ رہیے گا تو بڑا نقصان ہوگا اور نیک لوگوں کو چاہیے کہ اپنی چھاپ چھوڑے تو جو لوگ نیک لوگوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں ان کا بڑا فائدہ ہوتا ہے ہر جگہ ان کا نام آتا ہے اور جو لوگ برے لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں ان کا نقصان ہی نقصان ہے یہ غار والوں کے کتوں کا تذکرہ تھا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو ان واقعات کے ذریعے صحیح سمجھتا فرمائے آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں